دو زندگیاں یعنی بیٹا اور بیٹی جو ہیں ان کا یہ موقع میں لرہا ہے کہ وہ دونوں آنے والے بمت میں پس دواجی بندر سے باندر میاں بیوی کہلائیں اور خوشحال زندگی بسر کریں خدا یاد رکھیں جس رشتے میں دلچسپی لیتا ہے وہ رشتہ نہ خوائی فرینڈ ہے نہ گرل فرینڈ ہے سمجھ رہے ہیں جس رشتے میں خدا دلچسپی لیتا ہے اس کا نام نہ خوائی فرینڈ ہے نہ گرل فرینڈ کہیں نہیں کہ خدا آدم کے پاس اس کی گرل فرینڈ بنا کر رہا ہے کلک ہے کلام مقدر جو سوشل اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں ان رشتوں کی کلام کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کرتا اور خدا نے کلام لکھا ہے کہ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں اس کی وجوہات ہیں آدم کے سامنے تو سب کچھ تھا ہے نا جیسے چانوروں کے جوڑے تھے اور خدا بنا لیکن آدم اکیلا ہے اور ایک خادم ہے ان کا نام ڈیریک پرنس ہے انہیں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ازدوار جیس زندگی میں اس قدر دلچسکی لیتا ہے کہ وہ پاک بن کے ہوا کو بیٹی بنا کر آدم کے پاس لے پھر خدا نے یاد رکھیں جسمانی رشتوں میں اکد کا جو رشتہ ہے اس کو برکت دی کہ بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمورو اس کے بغیر اگر کوئی رشتہ بنایا جاتا ہے قائم کیا جاتا ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے معاشرے میں اگر کوئی بائبل مقدس سے ہٹ کے رشتہ کھانے اس کو چھپانا پڑتا ہے اور جس رشتے کی بائبل مقدس فیور کرتی ہے وہ لکا چھپی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ لکا چھپی کا رشتہ نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اس رشتے میں خدا موجود ہے خدا کا کلام موجود ہے خدا کے کلام کے وعد موجود ہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو باپارک میں لے کے گیا شادی صدر دوڑا تھا اس کی بیوی نے کہا تم اس سے کتنا پیار کرتا ہے وہ کہنے لگا میں ساری دنیا سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اس کی بیوی کہتی اچھا جب دنیا تو زیادہ پیار کرتا ہے نا تو دنیا دے سامنے اعلان کر چیخ کے پکار کے اونچی آواز سے کہہ کے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اچھا وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے اپنی بیوی کے کام میں کہا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اس کی بیوی کہتی یہ کیا تو نے تو کہا کہ میں ساری دنیا سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اور کہا تو میرے کام میں رہا ہے کہتا اس لیے میں نے تیرے کام میں کہا کیونکہ میری دنیا تم ہے میری دنیا تم ہے اور دعا جیزیں دیکھیں یہ کوئی گھٹا کھٹی کا کھیل نہیں ہے تیاب رکھیں نہ لڑکے نے کوئی ٹریننگ لی ہوتی ہے کہ شوہر کیسے بنا جاتا ہے اور نہ ہی لڑکی نے ٹریننگ لی ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے بچوں نے دیکھا ہوتا ہے امیدی لڑائی ہوگی ابینا ابیدی امینا ہوگی پر جائیل آٹبی پرہال آٹبی دیر جیٹ دی یہ دیکھا ہوتا ہے اور ہماری بیٹیوں نے ملتے ہیں دعا دیکھے ہوتے ہیں مار پیٹ لڑائی جگڑا دنگا افساف اس میں جو خاصیت ہے کہ لڑکے اور لڑکی نے یہ دیکھیں آج ہم ان کو کلیسیاں میں خدا کے خادم ہوتے ہیں جب میں ان کو برکت دوں گا چند لقوں میں یہ میئن بیوی بہن جائیں گے ان کی زندگی چینج ہو جائے گی جہاں یہ بھائی سارا دن کام پہ اور شام میں کہیں دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے ادھر ادھر اب اس اس ٹائم پہ اس کی بیوی کا حق ہے جہاں اس کی زندگی میں دوسرے رشتوں کی بڑی حیمیت تھی اب رشتہ اس سے شروع ہوگا کرن سے جہاں کرن کے لیے اس کا خاندان بڑا ہمتاز کہ کزنیں اس کے دوست فرنڈز وہاں اس کی زندگی میں اب کاشف کی زندگی کا سب سے بڑا حق ہے اصل میں اصلواجی زندگی میں پرابلمز ہی تب ہیں جب ہم جس کا حق ہے اس کو دینی کے براہ کسی اور کو دیتے ہیں جس کا رائٹ ہے وہ کسی اور کو رائٹ دے دیتے ہیں اور ان بچوں کو آپ سمجھیں بچے کہتے ہیں مجھے ایسے ہی نہ سمجھو نیانے کہنے لیں نا پڑیاں سانو ایم ہی نہ سمجھو اسی بڑے تیز اسی دنیا پھری آپ نے جتنی مردی دنیا میں بڑے بڑے پلوان ہوں گے کہا سجوڑ کے کھڑے دیشات نہیں آتا ہے کہ نہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں اب یا تو پہلے لیتے ہیں زندگی ٹھیک سی مسائل سے بھاگنے والا بندہ کامیاب زندگی نہیں بزار سکتا اور چاہے لڑکا لڑکے کے درمیان آپ پہ ڈاؤنس آتے ہیں نا اور لڑکی نے دو اسی نوز پارہ پانے میں تیرہ سے چودہ پلایا کوئی نمبر نہیں ہے بیتے یہ ہمینہ چیک کر اللہ پہ پانے نے نمبر گھولے کسی تا نہیں ہے میں ابو جی میری فلان باب ربن مارے چیہ کے آرہا بھلاں تک بگڑتے بھی ہیں اور سمدھتے بھی ہیں جو رشتہ ہے اصل میں کرن اور کاشر کا نہیں ہے یہ آپ دو خاندانوں کا ہے آپ کے بھڑوں کا ہے میں امریکہ میں شادی ہوتے دیکھی کئی میں شادیاں امریکہ میں ٹینڈ گئی ہیں میں جاتا رہتا ہوں وہاں ایک بڑا اچھا کام کرتے ہیں تین محمدتیاں لیتے ہیں ایک محمدتی بڑی وہ درمیان میں رکھتے ہیں شاید آپ لوگ جلاتے ہیں یعنی لڑکے کا سربرا لڑکی کا وہ دونوں ملکر درمیان میں رکھی ہوئی دیسری محمدتی کو ایک دم کٹھے ملکر جلاتے ہیں جب اس کو جلاتے ہیں اس کے جلنے کے بعد اپنی محمدتی کو بھجا دیتے ہیں اس کا تصور کیا لیا گیا یہ دو کینڈلز دو خاندان ہیں جو اپنی اپنی جگہ جل رہے ہیں روشن ہیں ٹمٹ مار رہے ہیں جڈمک کر رہے ہیں اور خوش عباد ہیں لیکن اب جب انہوں نے رشتہ داری کر لی تو یہ دونوں خاندان ایک روشنی ہو ہے اب دیکھ رہا یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر یہ چاہتے ہے کہ یہ روشنی چلتی رہے یا اس کو تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے بھاٹک کی مالک ہو میں نے دیکھا صدیقوں میں کئی دفعہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہیں مسائل ہیں اور اہسی باتیں ہیں میں مام اور اکثر یہ کلام میں سکھاتا ہوں اپنے بچوں کو گسے میں آکر فلان یہ وہ کرتے ہیں انگلیش میں اس کو اردو میں کہتے ہیں لانت انگلیش میں کہتے ہیں کرس آپ کو پتہ نہیں دیکھیں ایک بدروگ رفتہ پہ جب میں دعا کرتا کہتا نکل جائے اسو کے نام سے نکل دی کس کے نام سے اسی زبانت ہے جب آپ نے کسی پہ لانت کی آپ نہیں سمیتے وہ لانت جائے جائے گے کہ نہیں اور اکثر کبھی میری بائی بھی کسی میں بات گیا تو میں کہتا ہوں ہم اولاد مالے اس لیے بنائے گئے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو ہم خدا نے کا روشنی ہو جا روشنی ہو گئی خدا نے کا سمندر کے اندر مچھلیاں ہو گئی خدا نے آج ہم جو یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ہم نے پتا کہ گرن اور کاشف کو شہال جنگی بسر کریں گئی کرن اور کاشف نسالی جوڑا بنیں گے کرن اور کاشف اچھے میاں بیوی بنیں گے ہم کاشف کو مقاطب کرتی کاشف کے ماں با کاشف کرن کے ماں بنیں کرن کے نیال نے اس کو پالا اور انہوں نے اسے بڑا کیا اور باپ اور ماں والا اس کی مامی بھی در بیٹھی مجھے اس کے دوران ہی پتا چلا یہ مامی برنم ہے اس کا مطلب کہہ انہوں نے اتنا پیار دیا اس طریقے سے اس کو پالا یقینا جب یہ رخصت ہوگی تو بیٹوں سے زیادہ اس کی ماں کو میں مامی نہیں کہوں گا دکھ ہوگا لیکن میں یہاں کاشم کو بتانا چاہتا اس کو کبھی زندگی میں یہ کہنے کو نہ ملے پندے ہاں میرے ماں کے بابت اور میں آپ میں لوگ افرات راب کردے ساڑھا جوائی نہیں سانو گلتا پتہ کیوں نہیں مردہ تسی جوائی نو تی عزت بھی جوائی نہیں دی اپنے موڑے عزت بھی جوائی نہیں دی اپنے خاندان عزت بھی جوائی نہیں دی ایسی لو تو اڑھا مو نہیں لکھنا چاہتا تسی کارا کارا جوگا کچھ چڑیا نہیں جب آپ اپنے دماد کو اپنی بیٹی سے آگے رکھیں گے یہ آپ کے گھر کے سامنے اقرار ہے کہ آپ کے گھر آئے گا جب آپ لڑکے والے قاشف سے زیادہ کرن کو رسپیکٹ دیں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کرن کے مابا پلکے جگوائے کنا ایک مووی ہے دیکھنا سکھا دی او جدو جاندے بیار تو کہتے تنیا نیوے ہم دے رہے تنیا نیوے ہم دے رہے تنیا دے لہذا پر پیدا کرن تان ہی نے نہیں نہ لڑکے والے نہ لڑکی والے بلکہ یہ دران ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں ہم بائبل کے ماننے والے لوگ ہیں ہم خدا کے ماننے والے لوگ ہم یسوسی کے ماننے والے لوگ ہیں اور یسوسی وہ دلعہ ہے جس نے دلر کے لئے سلی پر اپنا خون اٹھے دی اس کی دلر نجات آت برداشت سے زندگیاں آگے بڑھتی ہیں آگے بڑھتی ہیں یہاں جتنے بڑھتے ہیں میں اکثر پوکات یہ بات بہنوں بھائیوں کہتا ہوں زندگی میں غصے میں آکے جو آپ حیصلہ کر کے کھو دیتے ہیں اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لئے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں سبھئے اس کو دوبارہ دیں پانے کے لئے بڑے پاپڑ بھی اللہ پڑتے ہیں تجیر نات والی جر آکھ دیوان تو نہیں قطر کرتی چاہیے اس کی اور وہ ہے عزت وہ ہے ریسپیکٹ وہ ہے برگر وہ ہے بلیسی وہ ہے بلعبہ خدا کا بیان اس میں قائم میرے دعا ہے اگر کرن کے ساتھ آتا ہے کاشب کے ابھی اگر نہیں ہے اس کے فادر نہیں میں آپ ایک جتنے بیوان کہوں سارے لوگ آپ کی خوشیوں میں ہو جس کے ہونے خوشیاں ہو وہ نہ ہو وہ خوشیاں پھیکی ہوتی میں اپنے والد کو بہت مس کرتا ہوں کل بھی میں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا ہم نے اپنے ٹرائنگ روم میں اپنے 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 تشکیر لگائے بچوں کو بتانا چاہیے آپ کے دادہ نہیں ہیں یہ آپ کے یہ ہیں اور بڑوں کو بڑوں کو بتائیں ان سے برکت لیں ان سے لاد پیار لیں ان سے رسپیکٹ کریں ان کی کریں مجھے خدا نے بہت بلیس کیا میری خواہش ہے کہ جب میرے پاس اتنا کچھ ہے کاش میرا باپ میرے پاس ہمارے خاندان ہے ہمارے بچے اپنے دادا کی گود میں کھیلتے اس کو چمٹتے پیار کرتے اور میں کبھی کہ جب میرے پاس مائش مشکل دکھ آتے مجھے یاد آتا ہے پیوہ کو غیرن کہ بڑے مسئلے ہر لو جانتے ترلے نہیں پاڑے کتے اور میں نے اس کو اس طرح سے اپنی زندگی میں سمیٹا ہے کہ جب خدا میں ہم ہیں تو روحانی رشتے ماں باپ کے رشتے سے بھی بڑے ہیں ہم اکیلے نہیں کسی لئے ہمارے ساتھ روحانی رشتے جڑے ہوئے ہیں آج ہم کرن اور کاشر کے لئے برکت کا باعث کریں گے آپ نے شادی میں آئے بھنگڑے ڈالے جو بھی ساری رسومات ہوتی ہیں تیار اشار اکھان اپینا اور بھر برات پہ جاتے وہ پیسے لٹاتے ہیں لڑکی والوں نے آپ کو کھانا سرب کیا خوشی سے آپ یہاں آگئے باری گھر اچھا ہوگا جب نکاح ہو جائے اور ہم کرن اور خاشق کے لئے دعا کریں زیادہ نہیں تو دو منٹ کے لئے آپ سب اللہ اس وقت دلیں آپ کی دعائیں ہمیشہ ان کو بچائے رکھیں گے آپ کی دعائیں ہمیشہ ان کے رشتے کو مضبوط کریں آپ کی دعائیں ان کے دعات کے بندر کو ٹود بنا دیں جس کے درمیان کوئی بلی اور ہم بھی ان کو ربقہ جیسی دعا دیں گے کہ خدا میں یہ بڑے فلے پولے اور ترقی کرے اور خدا ان کو اولاد والا بنائے آمین آئیں ہمیں گیت گائیں ہوئے اس کے بعد ہم دیا جا ڈال کے نکاح کی رسم میں شامل سب اپنے سر و کچھ کہیں اپنی